آدھا برسے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر سادق صدر چمہوریہ ہند آنجہانی ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن کے جنم دن پر جو شکروش سے منعیا گیا ٹیچز ڈے طلبہ نے اپنے اساتذہ کے تائیں کی آقیدت کا اظہار سخافتی پروگراموں کا بھی نخات گنگا پور تعلقے کے صدر پور نامی مقام پر ایک خوف اور چیتے کی دہشت کھیتوں پر رہنے والے کسانوں پر خوف تاری اور اس ڈپارٹمنٹ نے کی عوام سے چوکر نہ رہنے کی اپیل ریگرنی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی حکومت سے مختلف مطالبات پر ہے تحریک جاری اس بار شروع کر دی گئی ہے بے مدت پھرتال ٹھپ ہو گیا محصول دفاتر کا کام کاج اور پیجلی سارفین کے مسائل حل کرنے کے لیے حرما کیا جائے جنتہ بازار کا انخواد ایم ای سی ڈی سی ال کوارڈینیشن کمیڈی کے ٹیرمن انتیاز جلیل کی پیجلی کمپن کے افسران کو ہلائے خبریں تفصیل سے ٹیچرز ڈے کے موقع پر تعلیمی اداروں میں مختلف پروگراموں کا انخواد عمل میں آیا طلبہ نے جوشک روش کا مظاہرہ کیا اور اپنے اساتذہ کے تئین اخیدت کا اظہار کیا ملک کے اولین نائب صدر جمہوریہ دوسرے صدر جمہوریہ ہند اور معروف فلسفی ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن پانچ ستمبر انیس سو اٹھاسی کو پیدا ہوئے تھے اور انہی کے جنم دن کی مناسبت سے پانچ ستمبر کا دن ہر سال یوم اساتذہ ہر سال یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے آج اس موقع پر تعلیمی اداروں میں مختلف پروگراموں کا انخواد عمل میں آیا طلبہ نے اپنے ٹیچرز کا گیٹ اپ لے کر اپنے جونئرز کو پڑھایا اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اس طرح کی پروگرام شہر اورنگاباد کے اسکولز اور پاندھری پیپل گاؤں کے زلہ پریشد اسکول کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں میں رکھے گئے جہاں طلبہ نے اپنے ٹیچرز کے تئین محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور انہیں گریٹنگ کارٹس پیش کیے اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں ثقافتی پروگراموں کا انخواد بھی عمل میں آیا محبت و عقیدت کا اظہار کیا محبت و عقیدت کا اظہار کیا سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن کے یوم پیدائش پر آج تعلیمی اداروں میں یوم خود اختیاری منایا گیا اسی زمن میں ایک پروگرام آلیا اردو ہائی سکول میں بھی رکھا گیا جہاں دسویں جماعت کے طلبہ نے اسکول کی ذمہ داریاں سنبھالیں اسی زمن میں ایک تخریب اسکول کی ڈائریکٹر زکیہ سبزروباری کی صدارت میں منقض کی گئی جس میں مونازات کالج کے ریٹائرڈ وائس پرنسپل ڈاکٹر ادریس محمد فاروقی مہمان خصوصی کی حیثی سے شریک ہوئے جن کا اسکول کی پرنسپل لئی خانجم نے پرتفاق استقبال کیا پروگرام کے آغاز پر جماعت ششم کے طالب علم شیخ فواز نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی اسی طرح شمائلہ عدین اور ان کے ساتھیوں نے بارگاہ رسالت میں ناشریف کا نظرانہ پیش کیا اساتذہ کی حظمت کے اعتراف میں جماعت حشتم کے طالب علم عدنان شیخ اور محمد واصف نے ایک خوبصورت گیت پیش کیا اسی طرح دیگر طلبہ و طالبات نے تخاریر پیش کی تو دہن کے طلبہ نے اسکول اور اساتذہ کی کارکردگی پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا آج درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والے طلبہ و طالبات کو اسکول کی ڈائریکٹر زکیہ سبزرواری کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ادریس محمد فاروقی نے اسکول کی کارکردگی پر اتمران کا اظہار کیا اور طلبہ و طالبات کو کامیاب انسان بننے کے گر سکھائے ڈائریکٹر زکیہ سبزرواری نے اپنے خطبہ سدارت کے دوران اساتذہ کا معاشرے میں مخام اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی کی شکریہ کی رسم جماعت دہم کے طالب محمد توفیق نے ادا کی جبکہ پروگرام کی نظامت جماعت دہم کے طالبہ فائزہ شوقت علی نے کی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا شکریہ پر مسرد گھٹا دل پچھانے لگی آپ آئے نوازش کرم شکریہ آج کی اس پروگرام وزیمانیوں میں خود افتیاری کے مہمانے خصوصی مہدرام ڈاکٹر ادریس محمد فارو فیقر اسکری سر تعلیمی حقوں میں کسی تعلیم کے مہتاج نہیں ہے آپ نے شہر کے خدین درسگاہ مولانا آزاد کالیج سے کامنس سے تعلیم حاصل کی آپ کی خابیلیت محنت امانداری جوش و جذبے کے مدنظر کالیج انجزامیہ نے آپ کو منی پیش تدریس کے لیے ملتفق کر لیا کالیج میں بحیثیت لیکچرر اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز کیا کڑی محنت اور جہد مسلسل اور بلند حوصلوں کی بینا پر آپ آزاد کالیج کے جیسے عظیم الشان تعلیمی ادارے میں ہم کچھ نجام تھے تھے سب کچھ ہمیں سکھایا انپڑھتے ہم خابل ہمیں بنایا دنیا یا عالم دانش کا رستہ ہمیں رکھایا ہم کو خبر نہیں تھی آئے ہو ہم کھاں سے ہم کو خبر نہیں تھی آئے ہو ہم کھاں سے باکس نجھے جرہ بھی اکنے پڑے جہاں سے جینے کا اور مرنے کا پاہ ایشترینیوی ایشترینیوی ایشترینیو 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 آج اوپن بھارتا چے مہان سب پھولتر دکٹر سروپلی راداکشنان یا جیчесی سازری کاریت آہیت دکٹر آدھا کشنا نیانچا جانپا سپٹیمبر 18 سیٹھینچی سالی دمی لانٹو کی زیرودنیہ کا واج سازری کاریت ایم سی این کے دفتر میں گنیش جی کی مورتی کی آرتی گزشتہ روز میر نند کمار گھوڑلے کے ہاتھوں کی گئی گنیش اتصو کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں گنپتی کی مورتیاں بٹھائی گئی ہیں اور گنیش منڈلوں کی جانب سے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور شہریان پوجہ ارچنا میں مگن ہے ایم سی این کے دفتر میں بھی گنیش کی مورتی بٹھائی گئی ہے اور یہاں گزشتہ روز میر نند کمار گھوڑلے کے ہاتھوں آرتی کی گئی اسی طرح ہیتوے ایم سی این کے ڈائریکٹر ویریندر سنگھ پاوار نے بھی مذہبی رسومات ادا کی اس موقع پر ہیتوے ایم سی این کے اسٹاف ممبران بھی موجود تھے مارا ٹوڑت لے سگا تو لوک پری چینل مارا ٹوڑت لے سی این کے ڈائریکٹر ویریندر سنگھ پاوار نے بھی موجود تھے مارا ٹوڑت لے سی این کے ڈائریکٹر ویریندر سنگھ پاوار نے بھی موجود تھے ہمارا ٹوڑت لے سیاں اندازہ بھی موجود تھے مارا ٹوڑت لے سور pits مارا ٹوڑ تھے مارا ٹوڑت لے سوڑت لے ایم ٹوڑت لے سکتہ لوکاں د کرنے ایم سین چینل چا مادیاں ماتنے ہوتا ستا ویپ رسنگی ہم ازر چکلو تو نشیدہ چاک مارگا داخونے سے صدق کام ایم سین چینل کرتا ستا گنیش اتسو جاری ہے اور اب رہائش گاؤں میں مہا لکشمی کی مورتیاں بٹھائی جارہی ہیں اور مذہبی رسومات کا سلسلہ جاری ہے شہر اورنگاباد میں گنیش اتسو منانے کے ساتھ ساتھ مہا لکشمی کا بھی شہریہ نے جو شکروش سے استقبال کیا اور اپنی رہائش گاؤں میں مورتیاں بٹھائیں اسی کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا مہا لکشمی کی مورتیاں خوبصورت پوشاکوں میں جنہیں خوبصورت زیورات بھی پہنائے گئے ہیں اور استہوار پر ہر سال کی طرح اس بار بھی بالخصوص خواتین جو شکروش کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس اتسو کے پیش نظر آج شہر کے بازاروں میں خواتین بڑی تعداد میں دکھائی دیں جنہوں نے مہا لکشمی اتسو کے لیے مختلف اشیاء قریدیں ریوینیو ملازمین کے مسائل اب تک حل نہیں کیے گئے لہٰذا مطالقہ تنظیم نے آج سے ہر تال شروع کر دی جس کی وجہ سے زیلہ کلیکٹر آفیس اور دیگر محصول دفاتر میں کام کاش ٹھپ رہا ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے مختلف مطالبات پر محصول کرمچاری سنگھٹنا کی جانب سے چند مہینوں سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں لیکن تنظیم کے مطابق حکومت نے مطالبات اب تک منظور نہیں کیے لہٰذا تنظیم کی جانب سے آج غیر مہینہ مدت کے لیے ہر تال شروع کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا کام کاش ٹھپ ہو چکا ہے آج روزی چاہ جو شمپا ہے پاس سکٹیمبر روزی چاہ بے مودت راجز سنگھٹنے نے پوکار لیلا ہے آنے شاشنہ درباری محصول سنگھٹنے چے محصول کرمچاری چاہ جا پرلنبیت مانگنے اتنا ساتھی آج سنگھٹنے پوکار لیلا ہے راجز سنگھٹنے نے جیو آدھی دیتی انتے سروع جللہ سنگھٹنے لہ ماننے رائیل آنے آج جا سنگھٹنے چاہ جلللہ سنگھٹنے دیتی انتے سنگھٹنے پوکار لیلا ہے گنگاپور تعلقے میں واقع سدھپور نامی مقام پر ایک خونخار چیتہ گھوم رہا ہے جو مویشیوں کو مار کر کھا رہا ہے اس چیتے نے گزشتہ شب گٹ نمبر ساٹھ میں وشنو آسارام دیوکر نامی کسان کے کھیت میں ایک مویشی پر حملہ کر دیا اور اسے پھار ڈالا اس واقعے کے بعد سدھپور اور اطراف کی دیگر مقامات پر دہشت پھیل چکی ہے اور عوام خوف کے سائے میں جی رہے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ چیتے کو جلد پکڑ لیا جائے گا اور عوام سے خوف زدہ نہ ہونے اور چوکر نہ رہنے کی اپیل کی گئی ہے بجلی سارفین کو درپیش مسائل حل کرنے کی غرصے ہر ماہ جنتہ دربار لگایا جائے یہ ہدایت ایم ایس ای ڈی سی ایل کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمن ورکنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے متعلقہ افسران کو دی واضح رہے کہ ایم ایس ای ڈی سی ایل کمپنی کوارڈینیشن کمیٹی کی ریگولر میٹنگ آج کمیٹی کے چیئرمن ورکنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی صدارت میں منخط کی گئی اس موقع پر ایم پی امتیاز جلیل نے زیلہ اورنگاباد میں کمپنی کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف اسکیمات اور ترخیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کی لاپرواہی اور کارکردگی پر سخت ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے منسپل کارپوریشن کی جانب سے راستوں میں حیل بجلی کے کھمبے اور ڈی پیز منتقل کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی کے باوجود یہ کام مکمل نہ کیے جانے پر بجلی سپلائی کمپنی کے افسران کی خوب خبر لی جس پر متعلقہ افسران نے انہیں یہ تیخن دیا کہ گنیش فیسٹیول ختم ہو جانے کے بعد یہ کام فوری مکمل کروائے جائیں گے چیئرمن نے انہیں ہدایت دی کہ کنزیومرز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ماہ متعلقہ افسران جنتہ دربار لگائیں اور جگہ پر ہی ان کے مسائل حل کریں گاہکوں کو غیر ضروری طور پر دفتر کے چکر کاٹنے پر مجبور نہ کیا جائے اسی طرح مختلف کاموں کا ورک آرڈر مل جانے کے بعد بھی کام شروع کرنے میں تاخیر کرنے والے کانٹریکٹرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت بھی متعلقہ افسران کو دی اس میٹنگ میں ایمیلے بھاؤ صاحب چکٹ گاؤں کر نو منتخبہ ایمیل سی امباداز دانوے ایم آئی ایم گروپ لیڈر ناصر صدیخی ایم آئی ایم کی زیلہ صدر شیخ احمد عبدالرفیق پتھان بجلی سپلائی کمپنی کے چیف انجینئر سوریش گنیشکر سپریٹینڈنٹ انجینئر ایگزیکیٹیو انجینئر اور متعلقہ کوارڈینیشن کمیٹی کے دیگر اراکین وہ ایمیس ایڈی سی ایل کمپنی کے دیگر افسران بھی موجود تھے دیکھیں آج ایمیس ایڈی سی ایل کی کوڈینیشن میٹنگ لی گئی تھی اور اس میں کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں کون کون سے ڈیویلپمنٹ ورک چالو ہے کتنے سالوں سے چالو ہے پریزنٹ کیا ہے اور آگے کون کون سے پروجیکٹ آنے والے ہیں اس کا پورا اڑاوہ بیٹھک آج کے دن لیا گیا اور اس میں ایک بات پتا چلی کہ کچھ پروجیکٹ جو دو سال پہلے تین سال پہلے ختم ہو جانے چاہیے تھے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں اور جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ جو ایجنسیز ہیں یعنی کہ جو کونٹریکٹرز ہیں وہ کونٹریکٹرز بجابر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اپنی منمرضی کے حساب سے کام کبھی بھی روک دے رہے ہیں تو ان مددوں کے اوپر پوری طرح سے ایک ڈیٹیل ریویو لیا گیا ہے نیسیسری انسٹریکشنز دیے گئے ہیں کچھ انسٹریکشنز میں نے چیف انجینئر اور ایمی سی ڈی سیل کے ادھیکاریوں کو یہ دیا ہے کہ بہت سارے جنتہ کی تکلیفیں ہوتی ہیں issues ہوتے ہیں problems ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے لیے اگر چیف انجینئر نے اپنے پورے ادھیکاریوں کے ساتھ مہینے میں ایک مرتبہ اگر جنتہ دربار بھرائے اور اس جنتہ دربار کے اندر جو لوگوں کے individual issues ہیں وہ issues کو اگر ہم solve کرے تو یہ جو coordination meeting جو مہینے میں ایک مرتبہ ایم پی کی ادھیکشتہ میں ہوتی ہے خاصدار کی ادھیکشتہ میں تو اس کے اندر ہم کچھ policy decisions کچھ development works کے بارے میں ہم چرچہ کر سکے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس meeting کے اندر لوگ اپنے اپنے issues لے کے آ جاتے کہ یہ bill کم کرنے کا ہے وہ bill کم کرنے کا ہے تو اس کو ہم نہ لیتے ہوئے ہم officers کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے individual issues کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ 3 گھنٹے کا آپ جنتہ در بار بھرائیے اور وہاں پہ ہے تو لوگوں کے issues کو address کریے گا آئندہ assembly election کے پیش نظر انتخابی سمجھوتے سے متعلق ونچیت بہوجن آگھاڑی کے بانی صدر educate پرکاش امبیٹ کر اور مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر بیرسر اسدودین عویسی کے درمیان باتچیت کا سلسلہ جاری ہے اور alliance سے متعلق بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا یہ اطلاع ایم کے ریاستی صدر وورپ نے پارلیمنٹ انتیاز جلیل نے دی دیکھیں آج شام میں ہی اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ایم آئیم اور ونچیت بہوجن آگھاڑی ساتھ میں مل کر چلے ہم مہاراشرہ کے اندر بڑا صاحب امبیٹ کر جی کوئی ایک بہت بڑا نیتا کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے نیترتو کے اندر یہ پورا چناؤ ہم لڑنا چاہتے ہیں کچھ سیٹوں کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے ہر راجنے تک پارٹی کے اندر چرچہ ہوتی ہے لیکن ہمارے تعلق سے جب بھی خبر آتی ہے تو اس کو بڑی بنا دی جاتی ہے کہ اب یہ پھوٹ رہا ہے توٹ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے ہم کو پورا یقین ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ راستہ آج شام تک ضرور نکلے گا چالیس تا اسی فیصد متاثرہ ہینڈی کیپ سبھی افراد کو آج امدادی چیک جاری کیے جائیں اس مطالبے پر پرہار اپنگ سنگھٹنا کی جانب سے آج ایک بار پھر منسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا واضح رہے کہ منسپل کارپوریشن کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آج ایک سو باون ہینڈی کیپ افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے جائیں گے جس کی وجہ سے دیگر جسمانی کمزور افراد میں سخت بیچینی پھیل گئی تھی اور آج ایک بار پھر ان لوگوں نے منسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا اپنے دونوں پیروں سے محروم نیتین پرکاش جیس وال نے ام سین کو بتایا کہ گزشتہ ایک سال سے منسپل کارپوریشن دفتر کے امداد کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں اور اب تک وہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ صرف رکشہ میں ڈال چکے ہیں جبکہ وہ پیروں سے محروم ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے اس لیے ان کا گزر بسر لوگوں کی بھیگ پر ہوتا ہے حالانکہ حکومت نے ایسے ہنڈی کیپ افراد کو خومی دھارے سے جڑنے کے لیے مختلف اسکیما شروع کر رکھی ہیں اور انہیں گزارے کے لیے مہانہ دو ہزار روپیوں کا وظیفہ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے مگر آج تک انہیں ایک بھی اسکیم کا فائدہ نہیں مل پایا لہٰذا آج اگر انہیں منسپل افسران نے چیک جاری نہیں کیا تو وہ خود کو نظریاتش کر کے اپنی زندگی ختم کر دیں گے مگر خود سوزی کرنے سے پہلے وہ پولیس کمیشنوریٹ اور علاقائی کمیشنر کے پاس منسپل کمیشنر کے خلاف شکایت درش کروائیں گے شکایت درش کروائیں گے پراکارچ کام آج زہلیلے دیشت نایی ورطمان پتراتون فکت پرسیدی ساٹی شٹنڈ کروان آنی کهوڑ پراہر جان شکتی پکشا چے سمسطفق آتدیکش مہارشتر چے لوگ پریہ آمدار بچو باو کڑو یانچہ دھمکیلا گھابروان بچو باو کڑو یاننی مہا پاوران پروہ پھون دوارے سندیج دیلے لہا ہے که زر اکرا سپٹیمبر پریانت سروہ اپنگا باندھوان چا ماغنیا پرنا کرون زہر تیاننا چیک وات اپ کے لینا ہی تر آورنگا بچے مہا نگر پالی کا آیوک تو وینایک نپون یانسہ دھاپن ویسرجن کرو جبکہ دیگر ہنڈی کیپ افراد نے الزام لگایا کہ مسپل انتظامیہ نے جو فہرس تیار کی ہے اس میں عوامی نمائندوں کے کہنے پر ایسے افراد کا نام شامل کر لیا گیا ہے جو ان اسکیمات کے اہل نہیں ہیں اور جو اصل حقدار ہیں انہیں اسکیم سے محروم رکھا گیا ہے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ایم سی انتظامیہ نے جو فہرس تیار کی ہے اس کی جانچ کی جائے اور جو اصل حقدار ہیں واقعی ہنڈی کیپ ہیں اور حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کے اہل ہیں ان کے نام فوری طور پر فہرس میں شامل کیے جائیں ان لوگوں کا ویریفیکیشن آج ہی کر لیا جائے اور امدادی رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں راست جمع کی جائے ان لوگوں نے انتباہ دیا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ مصفل کارپوریشن دفتر سے ہرگز نہیں جائیں گے رپی آئی ڈیموکرٹک کے بانی صدر و زلہ پریشد رکن رمیش گائکوار بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے رپی آئی ڈیموکرٹک کی جانب سے مظاہرین کی حمایت کا اعلان کیا جس کے بعد مصفل کمیشنر کی ہدایت پر کارگزار اکاؤنٹ آفیسر محاویر پارٹنی وہاں پہنچے اور انہوں نے احتجاج کر رہے معذور افراد کو بتایا کہ آج ساڑھے چار سو افراد کے بینک اکاؤنٹ میں راست اندادی رقم جمع کی جا رہی ہے اور آئندہ دو دنوں میں اس سکین کے اہل دیگر افراد کا ویریفیکیشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں بھی اندادی رقم جمع کروا دی جائے گی اور انگاباد پنچائی سمیتی دفتر میں جنرل باڈی میٹنگ آج رکھی گئی جہاں دے ہی مقامات پر پینے کے پانی کے مسئلے پر تبادلے خیال کیا گیا اتمنان بخش بارش نہ ہونے کی وجہ سے تعلقہ اور انگاباد میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے اور عوام کو پانی کے لیے دربدر بھٹکنا پڑ رہا ہے اس معاملے پر پنچائی سمیتی کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں بحث وی اور عراقین نے انتظامیہ سے جواب طلب کیا لیکن اس میٹنگ سے بیشتر افسران غیر حاضر تھے لہٰذا چیر پرسن تارابائی اکرڈے نے ناراضی جتائی انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی کے دہی مقامات سے آنے والی تجاویز جلد منظور کی جائیں اور دہی مقامات پر پانی سپلائی کے انتظامات درست کیے جائیں راشتوادی کانگریس پارٹی کی جانب سے خلداباد تحصیل پر مظاہرہ کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ای وی ای ماشین کا استعمال نہ کیا جائے راشتوادی کانگریس پارٹی کے اہدداران اور ورکرز نے کہا کہ بی جے پی حکومت الیکشن میں بیلٹ پیپر پر رائے دہی کروانے کی بجائے الیکٹرونک اوٹنگ مشینیں استعمال کر رہی ہیں جسے حکومت شک کے گھیرے میں آ چکی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ انتخابات میں رائے دہی کے لیے ای وی ایم کی بجائے بیلٹ پیپرز استعمال کیے جائیں مظاہرین میں ویلاس راو چوہان شنکر راو ادھانے انیل چوہان نیسار پتھان شیخ مجیب الدین اور پارٹی کے دیگر اہدداران وبرکر شامل تھے شیخ مجیب الدین پیٹھن کے ایک فنکار نے بھیانک سیلاب کے دلخراش مناظر کی تصویریں بنائی ہیں جو عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں سانگلیہ اور کولاپور زلے میں حال ہی میں بھیانک سیلاب آیا لہٰذا پیٹھن کے گنیش گوجرے نامی فنکار نے گنپتی اصو کے موقع پر سیلاب و سیلاب متاثرین کی تصویروں والی جھانکی بنائی ہے اسی طرح کسانوں کی خودکشی بیٹی بچاؤ پانی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق تصویریں بھی گنیش گوجرے نے بنائی ہیں جو شہریان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں موسیقی بچت موسیقی بچت تلا کے مطابق ایمنڈ پی نامی کمپنی کی جانب سے تقسیم کیے گئے خرز کی وصولی کرنے کے لیے نیرج نندکیشو اور جادہو نامی بینک ملازم یکم سپٹمبر کو ملکا پور گیا تھا اور وہاں سے متعلقہ افراد سے خرز کی اخصات جمع کر کے نرسا پور سے گنگا پور لوٹ رہا تھا کہ برسات شروع ہو گئی اور بارش سے بچنے کے لیے نیرج ایک درخت کے نیچے رک گیا اسی اسنا میں ٹو ویلر گاڑیوں پر چار تا پانچ افراد وہاں پہنچے اور ایر گن سے ڈارہ دھمکا کر نیرج کے پاس موجود رخم اور بائیومیٹرک مشین اس طرح چون ہزار روپے مالیت کا سامان لے کر فرار ہو گئے اس معاملے کی شکایت ملنے پر رورل کرائم برانچ پولیس نے ڈاکہ ڈالنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے ایک ایر گن تین موبائل فون ایک ٹو ویلر اس طرح چھہسی ہزار چھہسو روپے مالیت کا سامان ضبط کیا یہ کاروائی رورل ایس پی موکشدہ پاٹل ایڈیشنل ایس پی گنیش گاونڈے کی رہنمائی میں انسپیکٹر بھاگوت شندے پی ایس آئی سندی پھڑانچے اور ان کے اسٹاف نے انجام دی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ